چارہ گھوٹالے سے جڑے دیوگھر کوشاکار معاملے میں آر جیڈی پرمک لالو پرساد یادو کی سزا کا اعلان آج پھر ٹل گیا ہے لالو کی سزا کا اعلان اب شکروار کو ہوگا لیکن اس بیچ آج سی بی آئی کی وشیش حدارت کے جج نے سنسنی خیز کھلاسہ کیا ہے جج نے آج سنوائی کے دوران بتایا کہ لالو یادو کے شپچن تک انہیں دور دور سے فون کر رہے ہیں حالکہ آر جیڈی نے اس بات سے انکار کیا ہے دراصل آر جیڈی پرمک لالو پرساد یادو رانچے کی وشیش سی بی آئی عدالت میں پیش ہوئے تھے لیکن آج اے سے کے نام والے آروپیوں کی سزا سنائی جانی تھی اس لیے آج لالو کی سزا کا اعلان نہیں ہو پایا اور مانا جا رہا ہے کہ کلوم کی سزا کا اعلان سمبھو ہے لیکن آج سنوائی کے دوران کوٹ میں ایک الگ ہی تصویر سامنے آئی سی بی آئی عدالت کے جج شفبال سنگھ لالو یادف سے انپچاری گفتگو کرتے نظر آئے اس لران جو باتیں جج شفبال سنگھ نے بتائی وہ واقعی حیران کرنے والی تھی انہوں نے کھلاسہ کیا کہ لالو یادف کے شکچن تک انہیں دور دور سے فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ لالو یادف کو کیا سزا سنائی جائے کی جس پر وہ سبی کو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ تو انہیں بھی نہیں پتا ویسے لالو یادف کی جنتہ کے بیچ جس طرح کی لوگ پریتا ہے اس پر فون کرنے کے پیچھے کی منشہ پر سوال کھڑا ہونا لازمی ہے ڈیوی لائف کی ریپورٹ